مہرے نفسیات کہتے ہیں جب کوئی تم سے کہے کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا یا جاؤں میرے تو بس اتنا ضرور پوچھ لینا کہ آپ تو نہیں چھوڑو گے لیکن ایسے حالات تو پیدا نہیں کرو گے کہ ہمیں یہ آپ کو چھوڑنا پڑ جائے اپنے ذہنی ارام کے لیے ہر چیز کو مقتصر کرنا سیکھئے الفاظ احساسات اور لوگ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تب تک آپ نفرت بدلے اور پسے کا پوجھ اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں جنسروں کو معاف کریں آپ ایسا ان کے لیے نہیں بلکہ اپنا پوجھ ہلکہ کرنے کے لیے کریں گے جب سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اپنی عزتے نفس کی دجیاں اڑا دو گے تو پھر وہ تمہارے آنسوں کو بھی گندہ پانی سمجھے گا یاد رکھو انسان جذبات کے سب سے قیمتی شکل ہے سب بال کے رکھو اچھے انفاظ اچھے عمال اور اچھے خیالات ہی خوب سنتیاں تخلیق کرتے ہیں جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہیں وہ ہمارے نفذوں خیالوں عمال اور دعاوں کا عقص ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اسے پریشان اور میوس ہو کر نہ گزاریں جو آپ ہیں وہی رہیں کوئی کیا سوچتا ہے اسے خود کو دور رکھیں خوش رہیں ازاد رہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہی کریں کچھ لوگ اُلجے داگو بھی طرح ہوتے ہیں بس سلجانے والے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں ذرا سی توجہ اور کوشش سے وہ خود بخود سلجدے ہیں زندگی میں مشکل دن آتے ہیں زندگی نام چیلنج کا ہے بہت لوگ زندگی سے تنگ ہو کر حالات کا رونا روتے ہیں اور خدا سے شکوا کرتے ہیں یہ جو آپ کو سب چہرے نظر آتے ہیں سب ہی کوئی نہ کوئی دکھ میں ہیں آپ اس دکھ سے مر تو نہیں جائیں گے مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے کیوں نہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چھیا جائے جو آپ کے نصیم میں ہیں آپ کو ملکہ رہے گیا بعد وقت اللہ پاک ہمارے راستے سے گزرنے والے مشکلوں سے ہمیں بچانے کے لیے ہمارا راستہ بدل دیتے ہیں یہاں پھر کچھ وقت کے لیے ہمیں اس راستے پر چلنے سے روک دیتے ہیں اس لیے خود کو اداس یا پریشان مت کریں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور جو آپ کے نصیم میں ہیں آپ کو ملکہ رہے گا لوگ ریلیشنشپ میں کیوں دکھ اٹھاتے ہیں اکثر لوگ اپنے تعلق میں دکھ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعلق کی نویت ہی کنفرم نہیں ہوتی ایک طرف والا پیار سمجھ رہا ہوتا ہے تو دنسلی طرف والا صرف دوستی ایک طرف والا رسمی سا تعلق سمجھ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف والا کو یہ اپنایت بڑا گہرا تعلق اس ساری کنفیوزن میں لوگ ایک دوسرے کو مسلسل دکھ دیتے رہتے ہیں اور جب حقیقت کھنٹی ہے تو مزید زیادہ ہارٹ ہوتے ہیں زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے اور حالات سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے آپ کو منوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پوتوں کو پانی دے رہے ہیں زندگی میں آگے پڑھنا ہے تو پہرے ہو جاؤ کیونکہ بعد لوگوں کی باتوں میں ملیوسی میں اضافہ ہوتا ہے بتمیز لوگوں کی نشانی وہ لوگ جو آپ کی بات پوری سنے بغیر ہی آپ پر الزام لگائیں اور برے لفظوں سے آپ کی بیستی کرے گالیاں دینے والا انسان دنیا کا سب سے پورا انسان ہے ڈپریشن کوئی بیماری نہیں ہے یہ زندگی کی طرف ہمارا عمومی رویہ ہے اگر ہم شکر بزاری کا چذبہ پنا لیں اور یہ سوچتے رہیں کہ اللہ سب سے بہتر مصول مصاب ہے تو ہم کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے لیکن ہم بلا ضرورت ان مسائل کو بھی سر پر سوار رکھتے ہیں جنہیں ہم خود حل کر ہی نہیں سکتے تو میوسی ہمیں گیڑے رکھتی ہے اور یہی میوسی ڈپریشن کا باعث بنتی ہے اللہ پر برنسہ رکھیں اور کسی منفی سوچ کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دیں بلا وجہ تعلق نہ توڑے جس سیڑی نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کیا اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں انہیں لیے سوچیں اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھئے کہ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے ہماری زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں ہم مضبوط بنتے بنتے ڈیٹ بن جاتے ہیں جہاں ہم نفذوں کا سہارا لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر جب لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے ہم ایسی ہی ہوں گے اچھا میں نے کیا ہے میں ایسا کیا کیا ہے اچھا کیا ہی ہوگا جب سب کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں سٹریس کس طرح آپ کے جسم پر اصل امداز ہوتا ہے آپ کا مطافتی نظام کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے میدے سے جڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سکین الرجی اور سکین سے جڑے دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد محسوس ہوتا ہے نیند اور بوک کا نظام خراب ہو جاتا ہے جسم اور سر میں درد رہنے کی وجہ سے اکثر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی رشتے میں محبت پیار فیلوس ہی بنیادی انصر ہوا کرتا ہے انسانوں کے باہمی تعلقات کو ہمیشہ عورت اور مرد کے رشتے کی اینک سے دیکھنا بڑا عجیب و قریب ملکہ تنگیہ قلب جیسی سوچ ہے آپ کی زندگی میں ہر چیز متوازن ہونی چاہیے چیزیں جس قدر اہم ہیں صرف ان کی اتنی ہی اہمیت دیں اور لوگوں کی گلزت باتوں کو زیادہ بات سوچیں گے خود پہ سوار نہ کریں جو یہ کہتے ہیں وہ ان کا نظریہ ہے آپ کیسے ہیں یہ آپ اوہ خود پتا ہے کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں تکتیر پر چھوڑ دو جنہوں نے آپ کے لیے قوات فودہ وہ پتہ ہی اس پوئے میں گریں گے اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی آتھوں فودے ہوئے پوئے میں گرتے نظر میں آئیں گے اگر تم دوسروں سے سب کچھ اپنے موڑ یا خواہشات کے مطابق چاہتے ہو تو تم دوسروں کی خوشیوں کے قاتل ہو اگر تم سب کچھ دوسروں کو ان کے مزاج کے مطابق مئیہ کر دیتے ہو اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو تو تم ضرورت کے پجاری ہو کیونکہ محبت کا رنگ بدلاؤ رہتا ہے اس لیے کچھ ان کو بدلو اور کچھ دوسروں پر محبت تو فقط محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے محبت تو سفید رنگ چیسی ہے جس میں جو رنگ شامل کرو یہ اس چیسا بن جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرتے چینل کو